اسلام علیکم ڈیئر آل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو اون کر لیں تاکہ آپ لوگ آنے والی تمام ویڈیو سے اپ ڈو ڈیٹ رہ سکیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آج کی اس ٹریننگ میں بھی آپ سبی کو ویلکم کرتی ہوں چلتے ہیں سیلف انپروڈکشن کی طرف تو میرا نام فاطمہ اقبال ہے اوری فلیم کاسمیٹکس پاکستان پرائیوٹ لیمٹیڈ میں ایز ان انڈیپیننٹ کنسلٹنٹ کام کر رہی ہوں میں نے اوری فلیم اگست ٹو تھاؤزن ایڈین میں جوائن کیا اوری فلیم جوائن کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں چاہتی تھی کہ میں کچھ کروں کوئی کام کروں انڈیپیننٹ لی اور ساتھ ہی میں یہ بھی چاہتی تھی کہ لوگ مجھے میرے نام میرے کام سے پھرچانے ساتھ ہی ساتھ میری یہ بھی وش تھی کہ میں اپنے گھر پر رہ کر اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو ٹائم دے سکوں تو اوری فلیم سے بہترین کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو کہ خواتین کو گھر پر رہتے ہوئے ایک اچھی بسنس اپرچونٹی فراہم کرے اور انڈیپینڈنٹ بنائے تو بس میں نے اوری فلیم جائن کیا اور اپنے سفر کا آغاز کیا اوری فلیم کے ساتھ اب تک کا میرا جو سفر ہے وہ بہت ہی بہترین راہ ہے اب تک میں اوری فلیم سے ویلکم پروگرامز منسلی سیلز ایکشن ٹیم کی سیلز پر کمیشن لے چکی ہوں ریکریٹمنٹ آفر میں ریکریٹمنٹ گفت لے چکی ہوں لائلٹی پروگرامز میں لائلٹی آفر جو ہے اس کو ویل کر چکی ہوں اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اوری فلیم سے اب تک کے گفت جو ہیں وہ میں ریسیف کر چکی ہوں اور ابھی حال ہی میں عید کالا اٹینڈ کرنے پر سیٹیفیکیٹ آفر ایفری سیشن جو مجھے ملا ہے وہ ان سبھی جیزوں سے زیادہ میرے لئے اہمیت کا حامل ہے اور اب تک جو ان ٹریننگ گروپس میں ٹریننگ کرنے سے مجھے جو عزت جو پیار اپنی اوری فلیم فیملی سے ملا ہے وہ میرے لئے بلکل پرائز لیس ہے تو آج کی اس ٹریننگ کا آغاز کرتے ہیں ہماری آج کی ٹریننگ کا ٹاپک ہے سیکسس فورمولا فور اوری فلیم کنسلٹرز کہ ایسے کون سا سیکسس کا فورمولا ہے جس پہ عمل کر کے آپ لوگ اوری فلیم میں سیکسیسفل ہو سکتے ہیں آج ہم اسی فورمولا پر بات کریں گے اپنی آج کی اس ٹریننگ میں تو آپ سبی سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس ٹریننگ کو ضرور غور سے سنیے گا انڈ تک آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ لوگ اس کو اچھے سے سیکھ سکیں سمجھ سکیں آپ لوگ یہ جان سکیں کہ ایسے کون سے فورمولاز ہیں جن پر عمل کر کے آپ بدن تھری منٹس جو ہیں وہ مینجر ٹائٹل اچیف کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی ٹریننگ کے آغاز کی طرف سب سے پہلے آپ کے اوپر ہوتی ہیں تھری بیسک رسپونسیبیلٹیز تھری بیسک رسپونسیبیلٹیز پر عمل کرنا ہے آپ نے جس میں نمبر ون پر آتی ہے شودہ کیٹلوگ نمبر ٹو پر آتی ہے انوائٹ ادرز تو جوائن اور نمبر تھری پر آتی ہے اٹینڈ میٹنگز ٹریننگز اینڈ ایوینٹس ٹھیک ہے اور اب یہاں پر ہم بات کریں گے کہ اگر آپ لوگ ان تینوں رسپونسیبیلٹیز کو پورا کر لیتے ہیں تو اس سے ہوگا کیا تو اس ٹریننگ میں ہم ون بائی ون اسی پر ڈیٹیل میں بات کریں گے ہمارے پاس شو دا کیٹلوگ کیٹلوگ شو کروانا آپ کو پتا ہے کہ ہماری بزنس میں اوری فلیم بزنس میں کتنا اہمیت کا حامل ہے اس سے ہمارے زیادہ سے زیادہ کسٹمرز بنتے ہیں جس سے ہمیں پروفٹ ہوتا ہے اور ہمارے ڈریمز فلفل ہونا شروع ہو جاتے ہیں ظاہری سی بات ہے جب ہم کسی کو کیٹلوگ دکھاتے ہیں تو ہمارا کیٹلوگ جو ہے وہ ہماری ایک پرسنل بیوٹی سٹور ہے جس میں کے بے شمار ہمارے بیوٹی پروڈکٹس ہیں جو لوگوں کو انٹرسٹڈ لگتے ہیں لوگوں کو اٹریکشن ہوتی ہے پروڈکٹس پر اور لوگ ہمارے ان پروڈکٹس میں انٹرسٹ شو کرتے ہوئے ہمیں ان پروڈکٹس کا آرڈر دے دیتے ہیں اور جیسے ہی ہمیں پروڈکٹس کا آرڈر ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہماری ایمیجیٹ پروفٹ کی صورت میں ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف کہ ہم کس طریقے سے کٹلوگ شو کروائیں گے اور کس طریقے سے آرڈرز کلیکٹ کریں گے آرڈرز کلیکٹ کرنے کے لیے ہمیں کٹلوگ شو کروانا آنا چاہیے اور کٹلوگ شو کروانے سے پہلے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے سیلف سیٹسفیکشن پروڈکٹس کو لے کر اگر آپ لوگ خود ہی پروڈکٹس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے تو آپ لوگوں کو کیسے سیٹسفائی کریں گے تو لوگوں کو سیٹسفائی کرنے سے پہلے جو چیز بہت ضروری ہے وہ ہے آپ کی اپنے سیلف سیٹسفیکشن اگر آپ خود سیٹسفائی ہوں گے پروڈکٹ کے ریزلٹ سے تو آپ کا جو لوگوں کو بتانے کا انداز ہوگا جو طریقہ ہوگا وہ لوگوں کو انسپائر کرے گا اور وہ دیفینیٹلی آپ سے پروڈکٹس جو ہے وہ پرچیس کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیٹلوگ شو کروانے کے لیے جو کام سب سے پہلے کرنا ہے وہ ہے آپ نے نیم بینک لسٹ بنانی ہے اور پھر ڈیلی اس نیم بینک لسٹ میں سے تین لوگوں سے بات کرنی ہے اس طرح سے ایک مہینے میں ہم لوگ نائنٹی لوگوں سے بات کریں گے اور اگر ان نائنٹی میں سے ہاف بھی ہمیں آرڈر کرتے ہیں تو ہمیں ایک مہت میں فورٹی فائف لوگ آرڈر کریں گے اور ان فورٹی فائف میں سے اگر ہاف بھی ہمارے ریگولر کسٹمرز بن جاتے ہیں تو ہمیں منتلی ٹوئنٹی جو ہیں وہ ریگولر کسٹمرز ملتے ہیں اور ہم لوگ اچھا خاصا جو پروفٹ ہے وہ آرڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کے ساتھ ہی ہمارے جو ڈرینز ہیں وہ فلفل ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ ہم نے اوری فلم جوائن کیا ہے کیریئر بنانے کے لیے تو کیریئر بنانے کے لیے صرف پروفٹ سے کام نہیں چل سکتا کیریئر بنانے کے لیے ہمیں ایک ایسا نون سٹوپ بزنس چاہیے جو ہمیں انکم دیتا رہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں ہمیں نون سٹوپ بزنس کے لیے کرنی ہوگی ریکروٹمنٹ کوئی بھی فرم اکیلی نہیں چلتی اس کے لیے من پاور کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں بھی وائزلی اپنے ساتھ لوگوں کو ریکروٹ کرنا ہے ریکروٹ کرنا ہے ایسے لوگوں کو جو ہمارے ساتھ رہ کر خود کو بھی ڈیویلپ کرنا چاہیں اور اس کے بعد ہم نے انہیں سپورٹ کرنا ہے کہ وہ بھی اپنے ڈریمز کو فلفل کر سکیں جس طرح کہ ہم اپنے ڈریمز کو اب تک فلفل کرتے آئے ہیں اوری فلیم کے ساتھ ہم لوگوں کو کس طریقے سے انوائٹ کریں ہم لوگوں کا جو ڈراؤ بیک آتا ہے یا ہم لوگوں کو جو فیلیر کا سامنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے انویٹیشن کی وجہ سے پور انویٹیشن کی وجہ سے لوگ ہمیں جوائن کرنے سے کتراتے ہیں لیکن اگر وہی انویٹیشن ہوں ہمارا اور ہم اس میں ایکسائٹمنٹ کا ایلیمنٹ ایڈ کر دیں تو لوگ ہماری بات کو ضرور سنتے ہیں ضرور اسے فاکس کرتے ہیں ضرور اسے کنسیڈر کرتے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ ایک رائٹ ہینڈ بن جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے اپنے انویٹیشن میں ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے create کرنی ہے ایکسائٹمنٹ اپنے انویٹیشن میں تو اگر ہم کسی کو اپنی او ایم کے لئے انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس میں ایکسائٹمنٹ اس طریقے سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں do you want a change in your life کہ کیا آپ اپنی زندگی میں ایک change چاتے ہیں یا ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کیا آپ اپنے خوابوں کی دنیا جینا چاہتے ہیں یا پھر ہم لوگ ان سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کیا آپ انلیمٹیڈ ارن کرنا چاہتے ہیں یہ کچھ ایسے سوال ہیں جو کہ ہر کسی کی مائن میں جو ہے وہ کیوریوسٹی جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں کیوریس کر دیتے ہیں ان کو جاننے کے لیے کہ آخر کیسے ہم یہ چیزیں جو ہے یہ حاصل کر سکتے ہیں کیسے یہ سب کچھ ممکن ہے تو وہ ضرور آپ سے جو ہے وہ فردر ڈیٹیلز میں انٹرسٹیڈ ہوں گے آپ سے پوچھیں گے کہ کس طرح یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو یہ سب کچھ وہ آپ ان کو بتائیں گے اپنی او ایم میں کہ آپ انوائٹ کریں گے کہ آپ کو ہم اپنی وزنس میٹنگ میں انوائٹ کرے ہیں آپ آئیں ہمیں اس میٹنگ میں جوائن کریں اور سیکھیں کہ کس طریقے سے آپ یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں تو یہ طریقہ ہو گیا لوگوں کو انوائٹ کرنے کا اور جب وہ آئیں گے اور آپ کے لیڈرز کی اٹھرک کنڈکٹ کی ہوئی او ایم سنیں گے تو دیفینیٹلی وہ انسپائر ہوں گے ان کو ان کے ڈریمز جو ہیں وہ ان کا ویجن کلیر ہو جائے گا اور وہ آپ کے ساتھ اوری فلیم جوائن کر کے آپ کی ٹیم کا حصہ بن کے اپنے ڈریمز کو فلفل کریں گے اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے تھرڈ فارمولا اٹینڈ میٹنگز ٹریننگز اینڈ ایوینٹس تو اٹینڈ کا مطلب جہاں اٹینڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ جوائننگ کے بعد آپ نے ایک ایک دفعہ سے ٹریننگز لے لی اور وہاں ہے نہیں آپ کو ان ٹریننگز کو ان میٹنگز کو بار بار اٹینڈ کرنا ہے جو بھی کوئی لیڈر ٹریننگز کنڈکٹ کر رہا ہے آپ ضرور اس ٹریننگز کو سنیں ہر بار آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا ڈیفرنٹ لیڈرز سے ڈیفرنٹ آپ کو چیزیں سیکھنے کو ملیں گی ان کی سٹوری سننے کو ملیں گی اور آپ لوگ جو ہیں وہ بہت کچھ سیکھ سکیں گے آپ لوگوں کو بزنس میں سکسیسفل کرنے میں کمپنی جو سپورٹ دے رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان میٹنگز میں ٹریننگز میں اور ایونٹس میں تاکہ آپ کو وہ تمام سہولیات مل سکیں جس سے آپ اپنے بزنس میں گروہ کر سکیں وہ تمام ایڈوکیشن مل سکیں جس سے آپ پرسنلی اور پروفیشنلی گروہ کر سکیں یہ تین چیزیں ہیں جس پہ عمل کر کے ہم اوری فلیم سکسیس پلان سے بہترین جو ریوارڈز ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم ان تین فارمولاس پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں صحیح طریقے سے تو ہم لوگ اوری فلیم سکسیس پلان سے بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں بہت سے ریوارڈز حاصل کر سکتے ہیں جس میں ایمیجیڈ پروفیٹ آ جاتا ہے منتلی کمیشنز آ جاتی ہیں بونسز آ جاتے ہیں کیش ریوارڈز آ جاتے ہیں انٹرنیشنل ٹورز آ جاتے ہیں اور ریکرگنیشن پینز آ جاتی ہیں اس کے علاوہ جب ہمیں یہ ریوارڈز ملنا شروع ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے ڈریمز فلفل ہوتے ہوئے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح ٹریننگ کے اختتام پر جاتے ہوئے میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کرنا چاہوں گی ٹپس ٹو بی سکسیسفل اگر آپ لوگ ان فارمولاس پر عمل کرتے ہوئے سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو ان تین ٹپس پر ضرور جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے جیسے ہی آپ کا نیو کیٹلوگ لاؤنچ ہو آپ کو وہ اپنے ٹوئنٹی ریگلر کسٹمرز کو دکھا کر ان سے آرڈرز کلیکٹ کرنے ہیں ایکٹیو لی آپ نے ڈیلے بلکل نہیں کرنا کہ اس سے پہلے کوئی اور ان تک نیا کیٹلوگ پہنچا دے آپ نے فوری طور پر ایکشن لینا ہے نیو کیٹلوگ لاؤنچ ہوتے ہی آپ نے اپنے ریگلر کسٹمرز کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے ان کو بتانا ہے اس کیٹلوگ کے آفرز کا اور ان سے آرڈرز کلیکٹ کر لینے ہیں ٹائم لی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تین لوگوں سے ڈیلی بیسیس پر آپ لوگوں نے انتھیوزیسٹیکلی بات کرنی ہے تین لوگوں سے ڈیلی بات کریں گے آپ اوری فلیم کے پروڈکٹس کے بارے میں اوری فلیم سے ملنے والی بزنس اپرچونٹی کے بارے میں اور آپ لوگ ان کو انوائٹ کر سکتے ہیں اپنی میٹنگز میں اپنے ایوینٹس میں اور اس کے علاوہ آپ انہیں اپنا کسٹمر بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو تھرڈ ٹپ ہے آپ سبھی کے لیے وہ ہے ریفرلز آسک فور ریفرلز جب بھی آپ کسی سے بھی بات کر رہے ہیں کوئی بھی بندہ آپ نے اپنی نیم بینک لسٹ میں سے اٹھایا ہے اس کو آپ کال کر رہے ہیں آپ اس سے بات کر رہے ہیں تو آپ نے اس سے ریفرلز ضرور مانگنے ہیں اب یہاں پر کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ بات پتا نہیں ہوگی کہ ریفرلز کیا ہوتی ہیں تو جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں لائک میں نے کسی کو کال کی میں نے انہیں اپنی اوری فلیم کے پروڈکٹس کے بارے میں بتایا لیکن انہوں نے کہا کہ بھی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں تو میں اس کال کو ایسے ہی وائنڈ اپ نہیں کر دوں گی میں ان سے کہوں گی کہ چلیں آپ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو کیا آپ کچھ ایسے لوگ کے نام مجھے دے سکتی ہیں جو کہ بیوٹی پروڈکٹس میں یا سکن کیا پروڈکٹس میں انٹرسٹڈ ہوں تو آپ مجھے پلیز ایسے تین لوگوں کے نام دے دیں تو تین لوگوں کے نام اور نمبر ہم ان سے لے لیں گے اور ان کو ہم ایڈ کر لیں گے اپنی نیم بینک لسٹ میں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں ہمارے لئے ریفرلز اسی طرح سے جب ہم کسی کو بزنس اپرچونٹی آفر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری بزنس اپرچونٹی کو ریفیوز کر دیتے ہیں تو تب بھی ہم ان سے کیا مانگتے ہیں ہم ان سے مانگتے ہیں ریفرلز کہ پلیز آپ مجھے کوئی ایسے تین لوگوں کے نام دے دیں جو کہ کسی بزنس اپرچونٹی کی تلاش میں ہوں جس میں کسی قسم کا کوئے رزق نہ ہو تو آپ ان سے ایسے تین لوگوں کے نام اور نمبر لے کر اپنی نیم بینک لسٹ میں ایڈ کر لیں گے تاکہ آپ ان فیوچر ان سے ٹائملی کانٹیکٹ کر کے ان کو یا تو اپنا کسٹمر بنا سکے یا پھر ان کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا سکے تو یہ وہ ٹپس ہیں جن پر آپ نے جو ہے وہ ضرور عمل کرنا ہے اگر آپ لوگ سکسسفل ہونا چاہتے ہیں اوری فلیم کے بزنس میں اس کے ساتھ ہی اپنی آج کی اس ٹریننگ کو وائنڈ اپ کروں گی تینکیو سو مچ فور یور ٹائم امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سکسس فارمولاز جو ہیں وہ اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے اگر آپ لوگ کی ابھی بھی کوئی بھی کنفیجن ہے کوئی بھی بات ہے جو ابھی بھی آپ لوگ کو کلیر نہیں ہوئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے بھول سکتے ہیں جاتے جاتے آپ سب سے اتنا ہی چاہوں گی کہ ویڈیو کو لائک کرنا اور اس پر کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ